دنیا میں مل گیا تو وہ نے کہہ لیا میرے پاس کہاں آجت ہے میرے پاس کس بار کا آجت ہے تیری جو نیت تھی اس نیت کے مطابق تجھ کو دنیا میں مل گیا ایسا معاملہ تو یہ جو معاملات یہ جو ہوتے تو پھر کسی طرح ایک دین کے بڑی خدمت کرنے والے بڑے عالم کے تعلق سے فیصلہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب پر اللہ پاک جہنم کا فیصلہ فرمائے گا ورز بظاہر ہوگا کہ مولا میں اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی دین کی سربلندی کی قاتل میں نے شب و روز محنتیں کی ہیں مولا مجھ کو جہنم اللہ پاک فرمائے گا کہ تُو نے محنتیں کی ضرور ہے لیکن تیرا مقصد کیا تھا تیرا مقصد دنیا میں کیا تھا وہ دنیا میں شورت کمانا دنیا میں نام کمانا اور دین کا بڑا داعی اور بڑا خدمت بظاہر کے طور پر لوگوں میں تُو مشہور ہونا چاہتا تھا جو نے تُو نے چاہا وہ دنیا میں تیرے لئے مل گیا میرے پاس تیرے لئے کوئی عجل نہیں ہے اللہ پاک فرمائے گا اللہ پاک فرمائے گا یہ جو معملات عمل تو دنیا میں یہ ظاہری اعتباس یہ سارے عمال ہوئے اب لوگوں کے لئے تو یہی ہے حکم تو الحکم الظاہر ظاہر پر حکم لگتا ہے ظاہری فابندیوں کی بنا پر اور اس کو ظاہری اعتبار سے ہی اس کو فاول میں شرع اور متقی پریزگار لوگ کہیں گے کہنا بھی چاہیے دنیا بھی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے کوئی فاسق و فاجر ہے تو فض و فجور اس کی صفت کے طور پر لوگ کے سامنے آئے گی ضرور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عمال مقبول ہوتے ہیں اس پر نظر پکنے کی ضرورت ہوگی ہے عمال جت کا تعلق یا قلب سے جت کا تعلق اخلاص جو ہوتا ہے قلب سے دل میں پایا جاتا ہے قلب سے جن کا تعلق یعنی دل سے کرنا ہے دل سے ادا کرنا کوئی چیز رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بندوں کے ایسے عمال جو محض بندہ ظاہر ظاہری اعتبار سے انجام دیتا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ انجام دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے عمال مقبول بھی ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ہمارے عمال جو ہم انجام دیتے ہیں اب عمال میں عبادات ہیں نوافل ہیں فرائض واجبات سبی ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے فریضے کا ذکر کیا فریضہ ادا کرو یا نفل کے طور پر بھی ادا کرتے ہیں قلب پاک میں اس سے بہت ہم مکمل ایک اعمال کی قسوٹی ہم تیار کر سکتے ہیں یہ قسوٹی ہے اعمال کی خبولیت کی قسوٹی ہے قربانی دیتے ہیں مورا قربانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں آتے کریم آناظر فرمائے یعنی اخلاص کی اہمیت یعنی دل سے کرنے کی جو اہمیت ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمائے ہم جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے جی بسم اللہ اللہ و تعالیٰ قربانی دیتے ہیں اللہ کے لئے حیرت کرتے ہیں یہ سب ہوتا ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر کلام پاک میں فرما دیا لوگوں کے ادھر اخلاص پیدا کرنا مقصود ہے لَيَّنَا لَلَّهَ لُعُوْهَا وَلَا دِنَا بِكَا وَلَاكِنْ يَنَا لُمُتَّقْوَى مِنْكُمْ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ لوگوں تم جو قربانیاں دیتے ہو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ تو ان قربانیوں کا خون اللہ تک پہنچتا ہے اللہ تک پہنچنے والی چیز کیا ہے لیکن يَنَا لُمْتَقْوَى مِنْكُمْ لیکن اللہ تک جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تمہارے اندر جو تقوی پایا جاتا ہے تمہاری جانب سے جو خلوص اور جذبہ جذبہ اخلاص جو تمہارے ادھر ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے طرح تک پہنچنے والی چیز وَلَا بِيَنَا لُمْتَقْوَى مِنْكُمْ تمہارے ایک طرف سے جو تہوائے اور اعمال یہ جو ہوتے بندہ ظاہری طور پر علیہ عامال انجام دیتا ہے انجام دیتا ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جو بندے کے عامال کی انجام دہی کی طرف نظر نہیں ہوتی حدیث حباث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَبْتُغُوا إِلَى اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تو تمہارے عمال کی طرف دیکھتا ہے وَلَا کیِنْ تُغُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَاتِكُمْ اُخْمَا قَالَ صلی اللَّهَ عَلَىٰ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے عمال کو دیکھتا ہے تو پاک پر پر دگار اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو ملاحظہ فرماتا ہے یہ ہے اصل تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو ملاحظہ فرماتا ہے تو یہ دلوں کو اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے تو تقویٰ بھی جو ہے تقویٰ کا بھی جو معاملہ ہے کہ ظاہری آمان یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول جب تک قلوب میں جب تک تقویٰ نہ موجود ہو دلوں میں جب تک تقویٰ موجود نہ ہو جب تک وہ تقوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو دراصل بات یہی اعمال بھی جو ہیں وہ بھی جا کر قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل کرتے ہیں اس وقت جب ان کا تعلق دل کے تقویے سے ہو اور رب تبارک و تعالیٰ نے دل کے تقویے والوں کی علامت کلام پاک میں یہ بیان فرمائی کہ جو اللہ کے شعاع ان کی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ ایسے بندے ہیں جن کے دلوں میں تقویے آیا جاتا ہے حضرات اگرامی اللہ تعالیٰ کی شعاع کی تعظیم اور اللہ کی نشانیاں پہلے ہم اس کو سمجھیں خود کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی تعلق سے ارشاد فرمایا ہوں یوں تو اس کا ایک میار ہمیں دے دیا گیا ہے ایک میار دے دیا گیا ہے کہ یہ میار ہے اللہ کی نشانی بننے کے لیے کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو حج بیداللہ کے موقع پر حج کی ادائی کے لیے جو جانور کو قربان کیا جاتے ہیں اس ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شعاع ان کی شامل فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا اللہ کی خوش روطی کے لیے حج کی عبادت کے انجان دہی کے لیے اس جانور کو قربان کرنے کے لیے بندے نے اتخاب کیا قربان کیا جانے والا جانور ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنے نشانی میں شامل فرمایا ہے اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات کو بھی جو جگہ ہوتی ہے مولا تعالیٰ نے ان جدوں کو ان مقامات کو اپنے نشانیوں میں داخل فرمایا قربان پاک میں ہم اپنی جانب سے کسی چیز کو اللہ کی نشانی میں داخل کرنے کے بجائے ہم ایک میعار دیں گے قرآن میں کیا میعار دیا ہے اللہ کی نشانی بننے کا میعار کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صفا اور مروع کے تعلق سے صفا اور مروع جانتے ہیں ہر اہل عین جانتا ہے مسلمان جو صاحب عین ہے جانتا ہے کہ یہ دو پہاڑ ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والے وہ پہاڑوں کے درمیان میں سعی کرتے ہیں یعنی چکر لگاتے ہیں ساتھ چکر لگانا ہے جو اس وقت تک نہ عمرہ کرنے والے کا عمرہ ہوتا نہ حج کرنے والے کا حج ہوتا ہے صفا اور مروع کی سعی یہ دو پہاڑیاں ہیں لیکن رب دبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروع کی پہاڑیوں کو صفا اور مروع کی پہاڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں داخل فرمایا سلام پاک میں سورة البقارہ کی آیت کریمہ ہے بے شک صفا پہاڑی اور مروا پہاڑی انہ صفا والمربتہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یعنی اللہ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں ان میں سے صفا اور مروا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ دو پہاڑیوں کا ذکر اللہ تعالی نے آیت کریمہ میں فرمایا اور پھر منہ تبعیضیہ کہتے ہیں یعنی کچھ بیان کرنے کے لئے یعنی کل اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے یہ صفا اور مروا بھی دو نشانی ہیں یہ دو نشانی ہیں رب تبارہ تعالی نے صفا اور مروا کی پہاڑیوں کو بیان کرنا دیا یقیناً صفا اور مروا کی پہاڑی ان اللہ کی نشانی ہیں حجر اصبت یہ بھی اللہ کی نشانی ہوتا مقام ابراہیم یہ بھی اللہ کی نشانی ہوتا اسی طرح یہ جو صفا اور مروا کی پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں بیان فرمایا اپنی نشانیوں میں داخل فرمایا ہم دیکھتے ہیں کلام پاک میں جب اس حقیقت کو اللہ دوارک و تعالی نے بیان فرمایا تو صفا مروہ کی تاریخ اس کی اتداء سے آج تک کی بھی جو تاریخ ہے یا قیامت تک کی بھی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں جو کچھ احادیت شریفہ کا دخیرہ موجود ہے اس میں صرف ایک واقع اس کے سلسلے میں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کی ایک محبوب بددی حضرتہ سیدتنا بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والد ماجیدہ ان کی اپنی جان اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلی محترمہ ہے ایک ولیہ ہے اللہ کی ایک محبوبت دی ہے نبوت پر عورتوں میں نہیں ہے ولایت ہے صدیقیت مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے مقامات اللہ تعالیٰ کی محموبیت کے مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بندوں کو محبوب بناتا ہے تو یہ مراتب پر فائز فرماتا ہے تو وہ تو ولیہ ہے اللہ کی ایک ولی ہے ولیہ ہے محبوب بندی ہے حضرتہ بی بی حاجرہ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بیچین و بے قرار ہو رہے تھے اور بیچینی و بے قراری میں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے پیاس کی شدت میں اپنی شدت سے پیاس لگ رہی تھی وہ یہ ایڑیاں رگڑ رہتے اور رو رہے تھے پانی کی طلب میں حضرت بی بی حاجرہ تلاش کرنے کے لیے نکلی سامنے دیکھا واضی وضحہ میں تھی جہاں کعبت اللہ ایک ڈاون میں ایک بی بی حاجرہ تلاش کرنے کے لیے نکل اطراف پانیاں موجود ہیں اونچے علاقے ہیں دیکھیں ایک جانب کے اونچے مقام پر چڑھ جائے تو دور دراز تک نظر پڑے گی تو پانی کچھ ہو تو پانی اپنے وجود کا بتا دی دیتا ہے چمک کر بتاتا ہے کہ میں یہاں پر کویا وہ صفحہ کی جانب پڑی صفحہ پر چڑھ کر اطراف نظر ڈالی پانی نظر نہیں آیا تو صفحہ سے اتر کر مروہ بہار کی جانب چڑھیں اس پر چڑھ کر اطراف نظر دوڑائی کہ پانی نظر آ جائے پانی نظر نہ آیا واپس پھر صفحہ کی طرف آئی صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ اس طرح سے حضرتہ سعید اطنا بی بی حاجرہ نے سات چکر سات چکر لگائے اب یہ ایک واقعہ ملتا ہے کتب احادیت اور کتب سیر میں صفحہ مروہ کے اطلاف نظر کہ ایک اللہ کی محبوب بردی ان پہاڑیوں پر چڑھیں اور اتر گئی مستقل وہی پر نہ مکان بنایا نہ مستقل رہ گئی وہاں پر بس کچھ دیر کے لیے پہاڑی پر چڑھنا اور اترنا حضرت بی بی حاجرہ کا وہ ایسا عمل ہوا کہ وہ پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ اطا فرما دیا کہ دنیا کے دیگر اور پہاڑیوں میں سے ممتاز مقام اس کو مل گیا کہ اللہ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیوں میں داخل فرما دیا تو ایک معیار اللہ تعالیٰ نے کوئی اطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی شہر کوئی بھی ایسی شہر مقام جس مقام کو اللہ کے ولی سے کچھ نسبت حاصل ہو جائے کچھ دیر کے لیے ہی سہی اللہ کے ولی کے قدموں سے اللہ کے محبوب بندوں کے قدموں سے جس مقام کو نسبت حاصل ہو جائے جو مقام برکتیں حاصل کر لے وہ مقام اللہ کے نشانیوں میں شامل ہو جاتا ہے حضراتِ گرامی ہم دیکھتے ہیں کلامِ پاک میں خود قرآنِ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے تعبوتِ سکینہ کا ذکر فرمایا اِنَّا آیَتَ مُلْقِينَ اِنَّا آیَتَ مُلْقِينَ اِنَّا آیَتَ مُلْقِينَ اللہ تعالیٰ نے کلامِ پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ اُن کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ایک تعبوت آئے گا تعبوت سندوں کو کہتے ہیں بادشاہت اس کو ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک صالح شخص بنی اسرائیل کا اس کو بادشاہت دینا اللہ تعالیٰ نے تیہ فرمایا جبکہ وہ غریب تھا ایک عام آدمی تھا کوئی بڑا خاندانی نہیں تھا اور کوئی بڑا پیسے والا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا اور فرمایا اس کے تعلق سے کہ وہ علم میں بسطوراً في العلم جسمالی اعتبار سے بھی سہتمت ہے اور علم میں بھی بڑا بڑا ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمانا تھا بلی اسرائیل کو بڑا اعتراض جیسا تھا اس معاملے میں پھر اس کو بادشاہت ملے گی تو کب ملے گی ایک سوال تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کے ذریعے سے اس وقت کے جو نبی اور پیغمبر تھے وحی نازل فرمائی کہ آپ یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ اس کو جو بادشاہت ملے گی اس کی ایک علامت ہے انہ آیت آیت علامت کو کہتے ہیں انہ آیت ملکی اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ ایہ تیہ کم التعبود اے بڑی اسرائیل تمہارے پاس ایک صندوق چلا آئے گا کلام پاک میں اتنی اہمیت سے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے علل اعلان واضح طور پر ارشاد فرمایا حتی کریمہ تمہارے پاس ایک صندوق چلا آئے گا یہ اس کی بادشاہت کی علامت ہوگی ہے وہ صندوق کہاں سے آئے گا کیا ہے یہ سارے تفصیلات ہمیں حادیث شریفہ میں ملتے حدیثوں میں کیونکہ قرآن قرآن کو سمجھنا ہو تو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے حدیث جیسا نماز کا حکم کلام پاک میں عقیب الصلاة نماز قائم کرو لیکن نماز قائم کرو تو نماز قائم کیسے کی جائے قیام ہے یہ رکوع ہے سجدہ ہے قعدہ ہے یہ ساری چیز ساری نماز حدیث میں ملے ورہا نماز صرف قرآن سے کوئی سمجھنا چاہے تو نماز تو سمجھ نہیں سکتا عقیب الصلاة سمجھ جائے گا نماز قائم کرو سمجھ جائے گا لیکن کیسے قائم کرنا ہے حدیث نے فرمایا تم نماز پڑو ایسے جیسا مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو یہ حدیث کا فرما بہر کیف حدیث پاک احادیث میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہے وہ صندوق کیا ہے پھر صندوق ہے تو ایک دختی نہیں ہے دختی بھی اگر ہوتی ہے تو سوال ہوتا کہ اس پر کیا لکھا ہے صندوق ہے تو خالی صندوق کو ایمانہ نہیں رکھتا صندوق ہے تو پھر صندوق کے اندر کیا ہے یہ ساری تفصیلات حدیث شریفہ میں موجود ہیں وہ صندوق جسے تابوت اللہ تعالیٰ نے فرانجہ ای آگی اکم تابوت تمہارے پاس صندوق چلا آئے گا فیہی سکینہ مل ربی کو اس صندوق میں تمہارے لئے سکینہ آئیں ہم سکون بولتے لکھیں سکون نہیں کسی کو سکینہ بھی کریں یہ سکون کسی دنیا کی دولت سے خرید جانے والی چیز نہیں ہے کسی مارکٹ میں سکون ملتا ہے کتنے ڈالر کتنے لات کتنے کروڑ میں ملتا ہے کوئی اس کی قیمت ہی نہیں ہے کروڑ خرج بھی کرو تو انسان کو سکون تم ملنے والا نہیں ہے سکون تو ایک ایسی حظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سکون کی دولت سے سفراز فرما دیتا ہے لیکن وہ صندوق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس صندوق چلائے گا اس میں تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے سکون کی دولت رکھی گئی اللہ تعالیٰ تو صندوق میں کیا ہے یہ سکون بھی کوئی اسی چیز نہیں ہے کہ سکون ملتا اس میں سے کچھ لینا پہننا کچھ کھانا ایسا تو نہیں ہے سکون بس ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے سکون مل جاتی سکون کی دولت جو غیر ملی ہے دکھنے والی چیز نہیں ہے بس جس کو مل جاتا ہے سکون وہ محسوس کر سکتا ہے کہ سکون کیا ہوتا ہے حضرات اگرانی تو بہت کے اس صندوق کے تعلق سے حادیث میں مفضلی نے اس کے حوالے سے نقل فرمایا حادیث شریفہ کے سے استفادہ کرتے ہوئے کتب تفاصیر میں موجود ہے اس صندوق کے اندر دراصل خلاصہ یہ کہ اس صندوق کے اندر تبرکات موجود تھے سابقہ نبیوں کے تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کی جودیاں اس کے اندر حضرت حارون علیہ السلام ان کے بھائی کے جنبہ ان کا دستار اس کے اندر موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال کا اسا لکڑی اس کے اندر موجود تھی اور کچھ تورائت کے کچھ دختیاں اس کے اندر تڑی بھی کچھ دختیاں توریت جس میں لکھی جاتی تھی وہ دختیاں اس کے اندر موجود تھی وہ ایک تابوت یہ سارے چیزیں تبرکات اس کے اندر ہیں کلام پاک نے اسے تابوت سکینہ پر آٹے دیا تمہارے پاس صندوق چلائے گا اللہ تعالیٰ نے بادشاد بادشاد ملنے کی علامت کے طور پر اتنی احتمام سے بیان فرمایا کہ بادشاد ملنے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت چلائے گا تابوت میں کیا یہ ساری تفصیلات کے اس کے اندر تبرکات برکت والی چیزیں اللہ اکبر یہ تبرکات اس کے اندر ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں انشان کرنا اسی طرح سے کلام پاک قرآن قرآن دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف بڑا تفصیلی واقع ہے حضرت یوسف علیہ السلام بچپل سے لے کر چھوٹے تھے جب سے کیا ماں ملا ہوا کونے میں لے جا کر بھائیوں نے ڈالا بہرحال وہاں سے نکلے مصر بیچ دیئے غلام بنا کر بیچ دیئے گئے مصر پہنچ گئے مصر میں وہاں پر ان کی بولی لگی کسی طرح سے امیر مصر مادشاہ مصر کے گھر پہنچ گئے وہاں پر وہ رہے بہرحال فخت آیا کہ وہ خود بادشاہ مصر کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام ویدر والی صاحب پچپل میں بھائیاں لے کر گئے دمورت سے لے گئے گئے تھے ہم کھیل کود کے لیے سہر و تفریق کے لیے لے جاتے ہو جو یوسف علیہ السلام پھر گئے تو واپس یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے والی سے بھیڑیا کھا لیا تفصیلی واقعی ہے اکولہ حدوی یہ سب واقع ہے کہ تو اس کے بھیڑیا کھا جائے گا آپ نے خدشے کا اظہار کیا تو آکے بھائیا کھا لیا خود میں لطفت لاکے ایک شڑ دال دیئے یہ خود میں لطفت شڑ رہی یوسف کا بہرحال وہ صدوہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد کو اتنا بڑا صدوہ پہنچا اس صدوے سے اتنا بے حال ہوئے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں روشنی چلیں گے نابی نہ ہو بینائی سے محروم ہوئے ایک عرصہ سورہ یوسف ہے کچھ ہٹ کروا ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں گلہ لینے کے آن سے شہر جانا پڑتا تھا وہ شہر پہنچے وہی پر وہاں سے گلہ لینے کے لیے حضرت یوسف نے پہشان لیا یہ میرے بھائیاں ہیں جی اپنا ایک حقیقی صدوہ آئیت اس کے تعلق سے پوچھا بہرحال اپنے پاس اس کو روکنا کا ایک بہانہ بنایا ساری تفصیلی واقعہ بڑا ایمان وفروض واقعہ آئے والد کی وطالوں سے جب خبر پوچھا بتایا گیا کہ والد کی بینہ ہی چھلے گئی ہے نابینہ ہو گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب کیا معاملات یہ انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے جو اللہ نے بڑے حسین پہرائے میں کلام پاک میں نقل فرمایا ہے آج عقیدت کی باتیں احترام کی باتیں برکت حاصل کرنے کی باتیں تبرک کی باتیں کی جانتی ہیں تو یہ زب اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں پڑے لگے سمجھتے ہیں بھائی آپ کے پاس دنیا کا ہی نہیں ہوگا لیکن حقیقت قرآن کی جو روح ہے وہ قرآن میں پڑے تو حقیقت میں اس کا کیا مطلب نکالے گیا حضرت یوسف نے کیا کیا بھئی ٹھیک ہے میں تو بادشاہ وقت ہوں وقت کے سب سے بڑے حکیم کو بھیج دیتا ہوں بھائی پیدائشی تو انہوں نے آبینہ نہیں تھے میرے والد چلے گئی بین آئے گی سب سے بڑے حکیم کو میرے کو افتیار ہے اللہ نے میرے ہاتھوں میں مصر کے خزانے رکھے ہیں سب سے بڑے حکیم کو بلا کر بھیج رہے جا کے میرے والد کا علاج کرو کیا کیا حضرت یوسف نے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کیا دیام ادھہو بقمیصیہ دا کلام پاک کی آیت ہے لے جاؤ میرے اس کرتے کو لے جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اللہ بکر میرے اس قمیص کو لے جاؤ فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي لے جا کر میرے ابو کے چہرے پر ڈالو کیا بھی قمیصی میرے یہ قمیص کو لے جاؤ میرے جبے کو لے جاؤ لے جا کر اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو ان کی بینائی آ جائے گی اور جب یہ لے جا کر لے کر گئے بھائیان یہ نہیں کہ بھئی یہ کیا ہے یہ تو شرک ہے بھئی تر ٹھیک دعا کرنے کی بات ہے تو یہ تو ہے سب نبی ہیں انہیں پتا ہے سب کچھ لیکن یہ بھی تو حقیقتیں ہیں اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں برکتوں والی شخصیات سے نسبت چن چیزوں کو جاتی ہیں ان میں بھی ایسی برکتیں رکھی ہیں قرآن سے صورت حضرت یوسف نے اپنے کرتے کو بھیجا لے جا کر والد کے چہرے پر ڈالو پھر واقع ہوا کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا لے کر گئے یہ لوگ لے جا کر لے جا کر پھر لوگوں نے حضرت یعقوب کے چہرے پر جب ڈالا وہ بھی نبی اور مائمان بڑھتے ان کے چہرے پر حضرت یوسف کے بیجے کو اس کردے کو ڈالا تو ان کی بینہ یہ آگئے نہ بینہ تھے بینہ ہو گئے اندے تھے آنکھی آنکھ قرآن سے یہ سب واضح واضح ثبوت ملتے ایسے اور کئی وقت آتھ ہمیں کلام پاک میں ملتے ہیں وقت کی کمی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت خود مقام ابراہیم کیا کہ آپ کو بھی مضامی دخریوں معات دے جاتے وقت کے حساب سے ملتو کرنی پڑتی بڑا قلیل ہے بس کچھ اشارات آپ کو دینا مصمت تھا مقام ابراہیم کیا ہے سارا قابط اللہ ہے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ناظر ہر لمحہ مطاف میں قابط کا جو مطاف ہے ہر لمحہ ایک سو بیس اللہ تعالیٰ کی رحمت ناظر ہوتی ہے ہر لمحہ ساٹھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے حاصل ہوتی ہے جو تواف کرتا ہے قابط کا اور چالیس اس کو حاصل ہوتی ہے جو قابط قرآن کرتا ہے بیس اس کو حاصل ہوتی ہے جو محض بیٹھ کر قابط کو دیکھتا ہے ہر لمحہ اور کہیے بھی کسی بھی مقام کا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے ورنہ بھئی کیا ہے یہ سب چیزیں ہٹا یہ سب شرک ہوتا خلاں ہوتا لوگوں کی ذہن کی در جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کلامِ بات اپنے حبیب سے فرمارا قرآن کیا ہے فَتَّقِطُوْهُ مِنْ مَقَامِ یعنی لَهُمْ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّحِمَ علیہ السلام کے ٹھیرنے کا جو مقام بلکل قامت اللہ کے دروازے کے سامنے وہ مقام وہاں پر نصب ہے وہاں مقام وہ متعین نصب ہے وہ پتھر ہے پتھر جھان کر آئیلے میں سے اگر آپ دیکھیں جالی میں سے آئیلے میں سے جب دیکھیں تو پتھر پر دو مبارک مورانی قدموں کے نشان ہیں بس وہ پتھر ہے اللہ تعالیٰ کو مقصود کیا تھا کہ اپنے حبیب سے فرمائے تا قیام قیامت مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیا گیا جائے نماز نماز ادا کرنے کی جگہ کہ عمرہ تواف کرنے والے کا تواف ہوتے ہیں واجب التواف مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ہے زیادہ افضل ہوئی اس لیے سہولت کے لیے وہاں جگہ نہیں ملی تو پھر پیچھے اٹھ کے کہیں بھی ادا کر لو پیچھے بھی جگہ نہ ملی تو پورے مطاف میں آپ کہیں بھی ادا کر لے سکتے وہاں بھی نہ ہو تو مسجد حرام میں آپ ادا کر لے ادا ہو جائے کہ سہولت کے لیے بتایا گیا جس طرح سے حجرِ اسود کا بوسہ ہے بوسہ تو حجرِ اسود کا ہی بوسہ لینا ہے اسطلاح کرنا ہے تواف شروع ہوتا ہے بوسہ لینے سے پتھر کا بوسہ لینا ہے وہ بھی تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا تھا دی اسے بوسہ لے کے تواف شروع کرنا ہے ہر چکر پر بھی اسطلاح کرنا ہے تو ایک تواف ساتھ چکر کا ہوتا ہے تو جملہ آٹھ آٹھ اسطلاح ہوتے ایک تواف کے لئے کمپلیٹ ساتھ چکر کر کے آغاز کرنے پھر اختدام پر بھی استلام کرنا ہے لیتنا تو بوسا ہی لینا ہے لیکن بوسا لینا جب آپ کو مجسر نہیں ممکن نہیں پوسیبلیٹی نہیں ہے مشکل دشوار ہے تو آپ ہاتھ بتا کر ہاتھ کو استلام کر لیں چوم لیں ہاتھ بتا کر ہاتھ کو چوم لیں بھائی ہاتھ میں چومنا ہے ہاتھ بتا لیے تو بھرکتیں جو اس نیت سے حضر حسود کی طرح آپ کرتے ہیں تو واپس اس کو چوم لیتے تو بھرکتیں کاری ہاتھ بتانے سے بھرکتیں حاصل ہو جا رہی بھائی کسی اور کی بات نہیں شریعت کی بات ہے ہر کوئی ادا کرتا ہے سمجھنا بھی تو نہ حجرِ اسفت آقا قریب نے اسے بوسا دیا سہیتنا فاروق عاظم نے فرمایا بھی تتھانا اے حجرِ اسفت میں تجھے کبھی نہ چومتا ہوں کیونکہ تو پتھر ہے کبھی نہ چومتا اگر میں اپنے آقا کو نہ دیکھتا کہ تو اس کو چومتا ہوں ایک نزبتیں جو ہوتی ہے پھر یہ فرمایا تھا فاروق عاظم نے کیونکہ وہ کفر میں کافی ایک عرصہ گزارے تھے فاروق عاظم شرق میں شرق میں بڑے سخت بھی تھے اسلام کے بڑے دشمن بھی تھے اور اتنے سخترین کفر اور شرق میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے یہاں تک کہ زندہ دربور کرنے کا جو روایت تھی میٹیوں کو مار ڈالنے کا فاروق عاظم کے اس میں بھی یہ معاملہ آتا ہے بڑے سخترین مخالف تو بڑے کفر میں شرق میں بڑے تھے تو اس کے بعد اسلام آنے کے بعد ان پتھروں سے بڑے سخت نفرت ہو بہتی انہالک آدم اسی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے روح میں انہوں نے کہہ دیا اسی وقت مولای شاینا ساتھ میں تھے مجھے تواف کرتے تھے حضرت عزید علی ساتھ میں تھے جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے تو کسی کو فائدہ نہیں دیتا اگر میں اپنے آقا کو نہ دیکھتا تو مولای کائنات عزید علی نے فرمایا کہ امیر المومنین رسول اباد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ حجر اسود ایمان لانے والے اور اس کو بوسا دینے والوں کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور ایمان لانے والوں کی جب شفاعت کرے گا تو بیا حجر اسود ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور جو ایمان نہیں لائے جو کفر پر ہیں ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا تو ان کو نقصان بھی دے رہا ہے تو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے نقصان بھی ہو رہا ہے بہر کیسے بتانے کا مقصد یہ کہ یہ حجر اسود برکت پتھر ہے برکت ہاں ہاں اشارہ کیا اسطلام کرنا ہے مذہر نے سہولت ادا بھئی یہ بھی ہاتھ میں اگر چھڑی ہے چھڑی بتا کر چھڑی کی چھڑی کا اشارہ کر کر چھڑی کو بوسا لے آپ کا اسطلام ہو گیا اگر اس وقت کو جو بوسا دینے کا عمل ہے وہ بوسا دینے کا آپ کا عمل گویا ادا ہو گیا ہے یہ مقام ابراہیم پتھر ہے حضرت سیدنا ابراہیم کے قدموں کی نسبت اس کو حاصل ہو گئی اتنی اہمیت اس کی ہو گئی کہ اللہ رہے تاقیام قیامت اس کو جائے نماز اور مسلح بنانے کا حکم فرمایا اور کلام پاک میں اس کے لئے مستقل آیت قریبانہ دل برما یہ نسبتوں کی نسبتوں سے جو مقام حاصل ہوتا ہے یہ صفہ و مربع کے پہاڑیوں کو بھی نسبت ہو گئی حضرت سیدنا بی بی حاجرہ کے قدموں سے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر میں داخل فرمایا ہماری عقیدت نہیں بات نہیں قرآن کا علال ہے انہ الصفہ والمرت خروت من شعائر جب حضرت ابراہیم کے قدموں کی نسبت اس پتھرک ہو گئے وہ مقام ابراہیم پر گیا تو اس کی یہ عظمت ہو گئی اللہ نے اسے مقام مقام نماز بنانے کا حکم فرمایا صفہ و مربع حضرت بی بی حاجرہ کے قدموں سے نسبت ہو گئی تو اللہ نے انہیں اپنی نشانیوں میں داخل فرما لیا تو قدموں سے نسبتوں کی بنا پر یہ مقامات ان چیزوں کو بھی جاتے ہیں تو خود وہ شخصیات جن کے قدموں سے نسبت کی بنا پر یہ مقامات پتھروں کو حاصل ہو رہے تو انہیں مقام مرتبہ اللہ کی بارگا میں کیا ہو اللہ تعالیٰ نے پھر ادھر مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا حکم فرما تاخیہ میں دیمت تو مسلح ہے کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا اسی طرح مقہ صفہ و مروہ کی پہاڑیوں کی سعی کو کوئی تواف اور عمرہ عمرہ اور حج کے مناسق میں سے کوئی نکال نہیں سکتا نہیں نہیں یہ تو غیر اللہ سے اس کا تعلق ہے بی بی حاجران سے تعلق ہے انہوں دوڑے تھے یہاں پر ان کے قدموں سے نزبت ہے ان کا عمل ہے دوڑنا لیکن اللہ تعالیٰ نے تا قیام قیامت ہر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کے لئے لازم و ضروری قرار دے دیا کہ صفہ مروہ کے درمیان میں دوڑنا ہی دور نہ آئے ان کا عمل ہے اللہ کو اتنا محبوب ہوا اتنا پسند ہوا اور وہ پہاڑیوں کو بھی اللہ نے مقام ہوا اسمت اقاف فرمائی کہ انہیں اپنے نشانیوں داخل فرما لیا یہ برکت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ معاملہ ادھر تعبوت سکینہ آپ دیکھیں کہ اس صندوق کے اندر یہ تبرکات حضرت موسیٰ کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بادشات ملنے کی علامت قرار دیا اور خود بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ نے اتنے احتمام سے آیت نازل فرمائی کہ یہ اقومت تعبوت کے تمہارے پاس صندوق آئے گا صندوق ان کے پاس آیا تو صندوق کا کیسا احترام کی نوایات میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جب بھی مخالفین سے جب بھی جنگے ہوتی جب اس وقت کا اسلام جو تھا اس کے جو مخالفین تھے ان سے جب بھی جگہ ہوتی تو وہ اپنے فوج کے آگے صندوق کو رکھتے فوج کے آگے صندوق کو رکھ کر مخالفین سے دشمنوں سے مقابلہ کرتے تو وہ برکتیں جو صندوق ساتھ میں رکھنے اور صندوق کو فوج کے آگے رکھنے سے جو انہیں فتح مکامرہ نہیں ملتی تھی اس کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے یہ احتمام وہ لوگ کرتے تھے حضرت شعائط دیگر انبیاء علیہ السلام سے نصبت رکھنے والی چیزیں جو بھی ہیں یہ سب اپنی جگہ ان کی عظمت مسلم ہیں لیکن ہم اس طرف جب آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ اکرام یہی قرآن صحابہ اکرام نے پڑھا تھا لیکن صحابہ اکرام نے سمجھا کس سے تھا کسی مولوی سے نہیں بلکہ نبی سے سمجھاتا ہوں نے بہتا ہے یا آیا صحابہ اکرام کے درمیان میں نازل ہوئی یا ایو اللہ مخاطب فرماتا تو دائریکٹ صحابہ کی جماعت سامنے دیئے ایمان والو آج ایمان والو ہم سے کہہ رہا ہے ہم سے صحابہ سے کہا تھا بالواستہ پھر ہم بھی مخاطب ہے لیکن دائریکٹ تو صحابہ کی جماعت کی جب اللہ نے فرمایا یا ایو صحابہ جنہوں نے قرآن کو نبی سے سمجھا ہے وہ صحابہ کی زندگی آپ دیکھ جب شاہیل اللہ کی تعظیم کلام پاک نے قرآن نے یہ سکھائی حضرت یوسف نے وہ اہمیت قرطے کی بتائی کہ اس قرطے کی عظمت یہ کہ اس کا گویا نفع اور اس کے فائدہ رسانی کا معاملہ یہ کہ گئی بینائی بیسیو سال کے عرصے کے بعد گئی بینائی باپس آگئے تابوت سکینہ کی عظمت یہ اہمیت کے ساتھ اللہ نے آیت نازل فرمائی یہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ قرآن سے کلام پاک سنا تربیت ہوئی یہ کوئی اس کو اگر معاذ اللہ صحابہ کی زندگی وہ تو ہمارے لئے نمون عمل ہے صحابہ نمون عمل ہے صحابہ صحابہ اکرام شاہر اللہ کی تعظیم تو اپنی جگہ یہ بھی جو شاہر اللہ ہے لیکن ان کے پاس تو سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی حضور نبی پاک صلی اللہ کی ذات کریمہ کی صورت میں موجود ہوئی اب انہوں نے حضور کی تعظیم وجہ لائی اور نظبتوں کا معاملہ ہے نظبتیں جو نبی پاک صلی اللہ سے جن چیزوں کو نظبت ہوئی ان چیزوں کی اہمیت اور قدر تعظیم صحابہ نے کی کتب حدیث حدیث کی کتاب بخاری شریف کے حدیث کتاب بخاری شریف میں آپ دیکھیں مسلم شریف میں دیکھیں ریوائد دیں جو بذنی معطور حضور ایسے آسیان سیطہ کی کتاب صحیح بخاری شریف کے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وضوع فرمار وضوع فرمار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وضوع صلی اللہ علیہ وضوع صلی اللہ علیہ وضوع فرماتے تو دران صحابہ حضور کے اطراب ایسے چھوٹ بنا لیتے حضور حضور فرماتے تو صحابہ اکرام حضور جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وضوع کے لئے پانی استعمال فرماتے جیسے اپنے دست اقدس کو اپنے گوارک ہاتھوں کو دھوتے صحابہ اکرام کہ ہاتھوں کی چندر نیچے بن جاتی پانی زمین پر گرنے نہ پاتا چہر مبارک کو دھوتے ہو صحابہ اکرام ایسے نیچے ہاتھ ہاتھیں رکھ لے کر ایک قطرہ ہاتھ زمین پر گرنے نہیں پاتا چہر مبارک ہاتھ مبارک یہاں تک حدیث بخاری یہ الفاظ ہے یہاں تک کہ نبی پاک اپنی نان مبارک میں پانی لے کر نکالتے ہیں نان چھنکنا بولتے ہیں نان صاف کرنا بولتے ہیں وہاں تو صافی صاف نورانیت یہ نورانیت ہے وہاں پر صاف کرنا ریت نکالنا یہ سب الفاظ استعمال کرنا خلاف اہدم مانا جاتا ہے نان مبارک میں پانی لے کر جب نکالتے ہیں وہ الفاظ کے حدیث پاک بسائی وخاری میں آئے ہیں کہ صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا اپنے مبارک قدموں کو دھوتے پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا یہ بہت انتہائی جو واقعہ ہوا تھا وہ دراصل صلح عدیبیہ کے وقت کی روایت اور بھی موقع پر یہ بھی اسی وقت ایک موقع تا ایسا نہیں تھا صحابہ اکرام کا معمول یہ یہ تھا اس وقت میں وہ روایت جو آئی ہے دراصل صحیح سرق کے ساتھ جب امام بخاری نے نقل فرمایا ہے وہ امی مسرود ایک صحابی تھے صحابی کہتے اس وقت کافر تھے بات میں چل کر مسلمان کو صحابی بنے بڑے بڑے موڑے جس تھے اور بڑے موڑوبر قابل اعتبار ان کو اپنا نمائندہ بناتے بے وروسہ کو نہیں بناتے قابل وروسہ کو نمائندہ بناتے قابل وروسہ ہوتے کافر ہوں کے نمائندہ بنا کر صلح حدیویہ کے موقع پر ہے کہ آپ اس مسلمان ایک طرف اور ایک طرف کفار و مشرقین ہیں صلح کے لئے نمائندہ بنا کر مسلمان کی جانب سے کوئی جارے حضرت عثمان غریر رضی اللہ عنہ جی اس طرح سے دیگر اور بھی جاتے رہے اس وقت ربا انہوں نے بسرور صقفی کو بھیجا گیا تھا وہ آئے انہوں نے جب آئے وہ دیکھا نماز کا وقت خرید تھا وضو فرما رہے حضور کا وضو کرتے وقت میں یہ منظر انہوں نے دیکھ لیا وہ منظر دیکھا کہ صحابہ اکرام اس انداز سے یہ معاملہ کر رہے محمد صلی اللہ علیہ اسلام یہ وضو کر رہے تو موہ دھو رہے ان کے حساب سے تم وہ دھو رہے تو یہ معاملہ ان کا ہے تو کچھ مزید اور آگے بڑھ کر بات کرنے کے وجہ یہی سے واپس ہوتا ہے واپس جا کر انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ان کفار و مشرقین کو کہ تم کبھی بھی محمد اور ان کے صحابہ کو کبھی بھی شکست نہیں پٹا کر لیے کہ ہم سے زیادہ بہترین اور تین کی ہتھیار ان کے پاس موجود ہے اس نے کہا کہ بات نہ یہ ہے نہ ہوگا میں نے دنیا کے بڑے بادشاہوں کے دروار میں میں نے حضر کی قیسر روم کے محصوب اور اور تھے ایران کے کسرہ کے پاس بار ہا میرا جانا ہوا اور دیگر محمد کی تعظیم کر رہے یہ حیران ہوگئے میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ کہ یہ حدیث مخال شریف کے حدیث صحابہ اکرام نے تعظیم کیا وہ پانی حضور کی تعظیم کیا ہوگی چھوڑی یہ ایک طرف یہاں پر محض وہ پانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ کے جسم مبارک کو لگ کر چھوڑا ہو رہا ہے چہرہ دھو رہے تو چہرہ کو لگا لگ کر فوری لگ کر فوری چھوڑا ہوتا پانی لگ کر ٹھہرا نہیں رہتا ایک لمحے لمحے کے چھوٹے سے پانی جسم کو لگا لگ کر چھوڑا ہو رہا ہے اس پانی کی اتنی تعظیم صحابہ کرنے والے ہیں تو حضور کی کتنی تعظیم کرتے اللہ اکبر یہی معاملہ یہ نظر صحابہ اکرام کی کیسے پیدا بھئی قلاف شرعہ اگر کوئی چیز ہوتی یہ شرک کر رہی شرک آج کیا لگ ہو گیا شرک تو ایسا ہو گیا کہ بس معظم اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں سے کسی کو بھی اللہ کے برابر ٹھہرانا یہ شرک اتا ہے یہ کیا شرک وہ کیا شرک اٹھا شرک بیٹا شرک چھیک شرک خاص شرک ایسی چیزیں اس کی اہمیت خدم کر حقیقت کیا ہے حقیقت صحابہ اکرام کی زندگیاں یہ اگر استبرات برکت حاصل کرنا شرک ہوتا تو بھی کلام پاک دھیر بھری آیت دھیر سی آیت سو بھی یہ تعلیم دیتی ہے یہ حقیقت بتاتی یہ معظمت کو ضائع کر دیتی حضرات اگرام یہی معاملہ آپ دیتے ہوں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم شریف کے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احتمام فرما ہے حجت حجام کو بلا ہے جو بال نکالنے والے ہجام کے حل آف ہم اپنی زبردو میں حجام حجام عربی میں کچھ اور معنی ہوتے اس کے حج پچھنا لگوانے والے کو بہر کے نکال نکالوا کر حضور نے حضرت عبوطرحہ مساری رضی اللہ سامنے تھے انہیں بلایا عبوطرحہ حضور نے ادھر کے بال جب نکلوا دی تو انہیں عطا فرمایا حضور نے بال نکالے گا زرف مبارک حضور کے عبوطرحہ نکال کر حوالے کیا کہ عبوطرحہ اسے لے جا کر لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دو کہ یہ سنت ہے سب کو عمل کرنا اس کے پر کیا کرے گا کیا کرے گا بال نکال انتہائی عاظمت والی شئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہے حضور کی بال مبارک حضور نے تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تقسیم کر دو لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہا بین الناس لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر حضور نے حکم فرما باد دے تقسیم کر بایا صحابہ کے درمیان اب وہ منظر کیا ہوگا یہ تو حضور کے جسم مبارک ہے بال مبارک تو جسم مبارک کا ایک حصہ ہے مقدس مبارک جسم کا مقدس حصہ ہوگیا وہ پانی صرف جو ایک لمحے کے لئے لگ کر جدا ہوا اس پانی کو لینے کے صحابہ اکرام کا معاملہ تھا کہ ہوا انہیں مسئول سقوی یہ سٹیٹمنٹ لوگوں کو دیا ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کے آم انہوں نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحابہ کا عالم ہے پانی لے رہے اور اس پانی کے لئے آپس میں جنگ شڑھ جائے یعنی تلوارے بینیان اتنا اس کے لئے ایک دوسرے پر مسابقت چل رہی ہے کہ انتہائی قیمتی ہیرے اور جواہرات اٹھا جا رہے بے بسار جواہرات جا رہے لا قیمت جواہرات جا رہے جس کے لئے ان کی تلوارے ایک دوسرے کے اوپر نکل جائیں گی اور ایک دوسرے کی گردنیں مار لیں گے حضرات اگرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مبارک حصہ ہے بات یہ تو کرنے کو بہت ساری ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بات کہتا ہوا اپنی مجدبوں کو تمام کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر قبر انبر مدینہ شریف میں اور قبر انبر مدینہ شریف میں سلف کے بہت بڑے عالم دنیا جہاں کی انتہائی معتبر علماء میں مانے جاتے انہوں نے اس بات کو لکھا آئے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے یہاں تک تبلیغی جماعت کی جو کتاب تبلیغی نساب مزائل عمال جو تبلیغی نساب قدیم نسقے میں ابھی بھی غالیب ہوگا اس بات کو لکھا ہے نبی پاک مکتب فکر کے علماء بھی مانتے اس بات کو لکھا انہوں نے لکھا افضل عیاض رحمت تعالی نے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ مدین پاک حضور کی قبر شریف ہے حضور کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی بھی ہے حضور کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی بھی ہے وہ مٹی قابط اللہ سے یہاں تک عرش عاظم سے بھی افضل ہے مخلوق قابط اللہ ہوئے عرش عاظم کی مخلوق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ کی حضور بھی اللہ کی مخلوق ہے اول خلق ہے اور اللہ کی سب سے محبوب تریم ذات خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے خدا کے بعد سب سے زیادہ بزرگ وبرتر مرتبہ جس کا ہے وہاں کائنامدار محمد مصطفی صلی اللہ اللہ تعالی اب بالمبارک حضور نے تقسیم فرمایا بعد احکم دے کر اب جس کو جب بھی حضور نبی صحابیہ رسول انہوں نے بعد چادر مبارک حضور کی تھی تو بڑی رقم دے کر ایک صحابی کے خاص تیس اس کو خوش کر کر اترا دے کر اسے حاصل کر لیا پھر اپنے انتقال کے وقت وسیعت بھی کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو اس چادر مبارک میں مجھ ہاتھ میں چھڑی کبھی لیا کرتے چھڑی کبھی کسی موقع پہ تھی حضرت انتس اس کو لے کر انہوں بھی حسیت کی میرا جب اتقال ہو جائے تو چھڑی میرے ساتھ قبر میں نفر کر رہا اور اس طرح سے رکھ رہنا کہ میرے کفل کے اندر میرے جیس سے سے لگی بھی رہنا حضور کے ہاتھ مبارک کو لگی بھی یہ صحابہ کی نظر کیا تھی آج ہم کیا کیا سمجھتے کیا کیا سن رہے ہم کدھر جا رہے صحابہ کا ایمان عمل کیا تا بہر حال ہمیں ضرورت اس بات کی صحابہ اکرام تکر تھا کہ بیمار ہوتے گھر میں کوئی حضور کا جو کرتا مبارک ان کے پاس تھا حضور نے رنایت فرما دیا تھا کوئی مات کر لے لیتے تھے کوئی بھی کچھ بات تھا حضور کبھی نہ 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 عطا فرما دیتے تھے وہ حضور کے جب مبارک کو پانی میں بھگو کر بھول حوام عام تقسیم ہوتے تو حرم اپنے حضور کے اہل مبارک ہے بیمار ہوتے تو اہل مدینہ کا معمول حضور کے پردہ فرمانے کے بعد نے حضرت عمی صلی اللہ نے کربلا کی مٹی ذات جبریل لکھ دیئے تھے وہ حضرت عمی صلی اللہ طویل عمر پائی ہوں جاتے لان ہو جائے صبح ہو جائے یعنی خونی رنگ آ جائے گا بیر وہ باحیات بھی رہی دیگر انتقال فرما چکے تو وہی ایک باحیات تھی حضرت کی زوجات بیویوں میں سے حضرت کی چشم نظر دیکھ رہی تھی چشم مبارک اور نظر نقوبت نگاہ نگاہ نقوبت دیکھ رہی مدینے والے کیا کرتے پانی کا پٹورہ دے پانی کا پٹورہ دے بھیج دیتے حضرت امی سلمہ کے گھر پر وہ چلے جاتے جا کر دیتی کہ گھر میں بیمار ہے تو معاملہ یہ ہوتا کہ حضرت مبارک جو مبارک ان کے پاس تھے مبارک صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ حضرت بیماروں کو پانی پلا دے وہ جو برکت بان مبارک کی حضرت مبارک کی تو بیماروں کو شفا ہو جائے حضرت ابھی مبارک میں ہوتا تھنڈی حضرت کی شفاقت اور محبت کے باب میں حدیثوں میں محددین نے اتنی شفاقت فرشانے والے سردی کے دنوں میں ان کیسا معامل گلوز پلنے تے گلوز باہر نکال تو سردی سے یہ ہوتا معاملہ لیکن آتا کریں شفاقت اور محبت کا معاملہ یہ تھا امت کے ساتھ کہ اہل مدینہ کیا کرتے بچے بچے بھی پانی دے کر حضور کے پاس نماز سے پارے ہوتے حضور مزید نماز پانی پانی سے جب باہر تشیف لاتے تو تھنڈے تھنڈے موسم میں بھی شدید بدین پانی اس وقت شدید سر دی وہ ایسے تھنڈے موسم میں بھی حضور اپنے مبارک ہاتھوں کو پانی کے پٹانی دھو دیتے تھے ہاتھ ڈال لیتے تھے پھر وہ لے جا کر بیماروں اور پلا دیا جاتا بھئی دواء ہیں سب کچھ ہے اور دواء کرنے کا حکم بھی دیا گیا سب ہے لیکن یہ معاملات اور معاملات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ملتے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کس لیے ہم بھی اس سے کچھ استفادہ کریں فائدہ حاصل کریں اور ان کی مبارک زندگیوں کلام باق نے فرمایا فَإِن آمن بِمِتْلِ مَا آمنتُم بِهِ فَقَدِتَ دَو اگر وہ لوگ ایمان لاتے ایمان کی بات کرتے ہیں اے بیرے نبی کے صحابہ بِمِتْلِ مَا آمنتُم بِهِ تمہارے ایمان جیسا ایمان اگر رکا ہوگا فَقَدِهْ تَدَو تو اس وقت یقیناً وہ ہدایت لیا افتا تو صحابہ اگرام کا ایمان ونقیدہ ہمیں دیکھتا یہی ایمان ونقیدہ صحابہ کا تھا اللہ تعالیٰ تمام ونطف و کرم فرمائے ہمیں ہدایت ایک کاملہ سے سر پراز فرمائے اور اختبار اللہ تعالیٰ دین کا صحیح پہم اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اپنی ہدایت سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائے ایمان اور ہدایت پر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اسی پر زندہ کے اور ایمان اور ہدایت پر ہمیں موت نصیب فرمائے آمین بجانی سنید مصرین وصل اللہ تعالیٰ وعلا صحبی الرحیم والحمد للہ رب العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کے موے مبارک جو علماء سلف اسلاف ہمارے جو حضور کے ایک موے مبارک حضور کی موچ مبارک کے امکان غالی بلی امکان بتاتے اور ایک حضور کے ریش مبارک داری مبارک کے یہ امکان بتاتے ہیں موے مبارک کے تعلق سے دو حضور کے موے مبارک مبارک کے زیارت جو کر پیشتے ساتھ ساتھ استبرات برکتیں جو حاصل ہوتی قابت اللہ کا دلا غلاف قابا بھی زیارت جئی اس کو آپ چھو سکتے آپ جو مبارک ہے غلاف صرف دیدار کریں اپنے آنکھوں سے دیدار شیشے کے ادر اس کو چھونے کی زحمت نہ کریں اور صاحبی صاحب حضور نبی پاک صلی اللہ وآل کی جانی مبارک کی حضور کی جو قبر انبر اس کے اوپر حجر کمرہ بنا ہوا ہے وہ پہلے کے بزرگوں نے شیش کی دیواریں قبر انبر جتراب اُڑا دی تھی رشمنوں کی ایسی کاروائیہ تھی اسے محفوظ کرنے کے لیے برحال حجر مبارک اوپر تک بنا کمرہ بنا دیا برحال اس کے اوپر غلاف مبارک اڑایا جاتا ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے مخصوص مہموں پر اور مخصوص وہاں کے مخصوص لوگوں میں محفوظ ہوتا ہے بیٹے تو وہ حضور کے حجر جالی مبارک سنے جالیوں کے اندر جو حضور کی قبر شریف پر جو قبر پر